السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت ہی اہم اور لا جواب بیان جو آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا اس بیان میں ایسی کرگزاری بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو جرد سے زیادہ دیکھیں اور اس باتوں پر عمل پیراہ ہونا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں دین کا کام کرنا چاہیے جزاک اللہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاعِ وَالْأَرْضِ اگر یہ تقوی پر آ جائیں کنعوں سے بچ جائیں اپنے ایمان کامل بنا لیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں برکتیں برکتیں محبتیں غشیاں آمن چین سکون عزت حفاظت عافیت دنیا آسان موت آسان قبر آسان ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں سونے چاندی کے محلات چار اعلانات ہوں گے زندہ رہو گے موت نہیں جوان رہو گے بڑاپا نہیں خوش رہو گے کبھی غم نہیں تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں دوستوں سے ملاقاتیں رشتہ داروں سے ملاقاتیں اور اس سے بڑھ کر صحابہ سے ملاقاتیں اور اسے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے آج اللہ کے سامنے جھک جائے آج اللہ کی مان لے تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروا دو یا ایوہا الَّذین آمَنُوا توبو الی اللہ توبتا نسوحا ایمان ولو توبہ کر لو پکی تکی توبہ کر لو و توبو الی اللہ جميعا ایوہا المؤمنون لعلكم تفلحون ایمان ولو سارے توبہ کر لو تاکے فلاکو پونچو توبہ کہتے ہیں لوٹاؤ لوٹاؤ اللہ کی طرف دین کی طرف عمال کی طرف سنت کی طرف شریعت کی طرف حیاء والی زندگی کی طرف ہمارا دین حیاء سکھاتا ہے آپ نے فرمایا ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے با وجود ننگی ہوں گی ایسا باریک لیباس کہ جسم نظر آئے یا ایسا چست لیباس فیٹنگ والا لیباس کہ جسم کی حیت نظر آئے آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا ہے لوٹاؤ حیاء کی طرف لوٹاؤ اخلاق کی طرف ہمارا دین حیاء اخلاق سکھاتا ہے ماف کرنا سکھاتا ہے اس سے کو پینا سکھاتا ہے کسی کو حقیر نہ سمجھنا اپنے آپ کو بڑھانا سمجھنا آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکے گا میں یہ کر دیا میں یہ کر دوں گا میں یہ کر سکتا ہوں تم مجھے جانتے نہیں ہوں کیا میں میں بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہم کمزور ہیں ہم ضعیب ہیں ہمیں تو مکھی تنگ کریں ہمیں تو مچھر تنگ کریں کبھی سر میں درد کبھی بیٹ میں درد کبھی آنکھ میں درد کبھی کان میں درد کبھی کوئی مسئلہ اللہ سمجھا رہے تم کچھ نہیں ہم سب ضعیب کمزور طاقتور اللہ ہے یہ محنت ہے کہ تکبر نہ ہو ریا نہ ہو دکھلاوہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار بڑے بڑے عمال کیے لوگ کہیں کیا بات ہے لوگ کہیں کیا بات ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تین دفعہ بھی ہوش ہو گئے اس حدیث کو سناتے ہوئے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہم کوشش کریں گے دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہم کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنا ہے اخلاق اچھے بنانے آنکھوں میں حیاء پیدا کرنا ہے ماباب ہیں تو عدب صحابہ تو اپنے ماباب کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی سے آکے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رضیر میرے ماباب مر گئے میں مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں اس کی کوئی شکل ہے اس کی کوئی شکل ہے آپ نے پانچ باتیں بتائیں جو پانچ کام کرے گا ماباب کے مرنے کے بعد وہ باباب کے مرنے کے بعد بھی اس نے سلوک کر رہا ہے پانچ کام بتا ہے کیا ان کے لئے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی خبر کو جنت کا باغ بانا تاحت نگاہ کشادہ فرما دوسری بات کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں کمیاں کتائیاں ہوئیں جو گناہ قصور ہوئے اللہ ان کو معاف فرماتے ہیں تیسری بات ان کی وسیعت کو پورا کرو جو کہکے گئے اس کو کرو چوتھی بات ان کے رشتے داروں کا اکرام کرو ابا فوت ہو گئے چچا ہیں تایا بھوپیاں ہیں ان کی اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک ابا فوت ہو گئیں خالہ ہیں مامو ان کی اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک پانچویں بات اپنے ماباب کے دوستوں کا اکرام کرو جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک عبداللہ بن عمر رضی عنہ سفر میں ایک بدتو کو دیکھا جاتی آدمی سادہ اپنی سواری سے اترے اپنی سواری اسے ہدیئے بھی دے دی تمہارے لئے پگڑی اتاری تمہارے لئے کسی نے کہہ حضرت معمولی سا آدمی تھا چھوٹی سی کوئی چیز دیتے بہت خوش ہو جانا تھا آپ نے سواری بھی دے دی پگڑی بھی دے دی اتنا زیادہ اکرام اور میں بتاؤں میں نے اتنا اکرام کیوں کیا اس کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست دین کسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا جو سب سے خوبصورت راستہ ہے اس کا نام دین زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ اس کا نام دین اپنی جان صحیح جگہ لگاؤ اپنا مال صحیح جگہ لگاؤ اپنی مرضی نہیں اپنی مرضی نہیں یہ جان اللہ نے دی جان اللہ چاہتے ہیں ماں لگاؤ یہ مال اللہ نے دیا تمہارا مال نہیں ہے جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ کر گزاری سنی اس میں ایسے الفاظ اور بیان کردہ باتیں بتائی گئی ہیں جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ اور اللہ کے حکامات کو رویقال لاکر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے نہ کہ ہم ادھر ادھر کی زندگی بسر کرے تو ہر بھائی بہنوں اور بزرگ کو التماث ہے کہ دین کا کام کرے زیادہ سے زیادہ جزاکل چاہیے پہ کرے